موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لا میم احصب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا انوان ہمارا ٹاپک مسائب سے کیسے نمٹیں کس طرح سے مسائب سے نبورد آزما ہوا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے سترہ پروگرام پیش کر دی ہیں اور آج اس سلسلے کا اٹھاروہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ان پروگرامز میں ہم نے بتفصیل اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے مسئبت کے آنے کی وجوہات وہ دنیاوی آمال کون سے ہیں وہ معاملات کون سے ہیں وہ محرکات کیا ہیں اسباب کیا ہیں جن کی بنا پر مسئبت آتی ہے یا جن کی وجہ سے انسان مسئبت زدہ ہو جاتا ہے وہ گناہ جن کی وجہ سے مسئبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھی اور مسئبتوں کے آنے کے روشن پہلو کیا ہیں اور مسئبت آتی ہے تو کیا پیغام لے کر آتی ہے اور مسئبت کو برداشت کرنے والے وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے اس کو برداشت کیا جا سکتے ہیں اور وہ کون سا زاویہ ہے جس سے مسئبت کو دیکھا جائے تو مسئبت ہمیشہ رحمت کا پیغام لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف پہلو مختلف مدارج مختلف منازل آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یہ بھی ایک لازمی سی بات ہے کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی تکلیف ہر وقت ہوتی ہے اور بالخصوص آج کے حالات میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی شخص مطمئن ہو خوش ہو اپنی زندگی سے اور چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ دیکھیں گے ڈپریشن کا شکار لگیں گے مختلف قسم کی جو پریشانیاں ہیں وہ ان پر سوار ہیں اور وہ ہر وقت اپنے لئے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اللہ ما رحمہ ربی ما سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالی کا خاص کرم و فضل ہے اور جو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں نیکوکار بندے جو ہوتے ہیں وہ مصیبت پر یفرہونا اس طرح سے خوش ہوتے ہیں بالبلائی مصیبت پر کما تفرہونا بررخائی جیسے تم لوگ جیسے عام لوگ جو ہیں وہ آسانی پر خوشحالی پر کامیابی اور فراوانی پر جیسے خوش ہوتے ہیں تو یہ جو اللہ کے نزدیک کے لوگ مقرب لوگ اللہ کے محبوب لوگ اور جن لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے وہ لوگ مصیبت آنے پر ایسی خوشی کا ادھار کرتے ہیں یا اتنے مطمئن ہوتے ہیں جتنا تم آسانی پانے پر مطمئن اور خوش ہوتے ہو گویا یہ زاویہ نگاہ کی بات ہے یہ انسان کی سوچ کا ہی معاملہ ہے کہ وہ اگر سوچ بہتر کر لے تو اس کی اس کو یہ مصیبت جو ہے وہ مصیبت نہیں لگے گئے دنیا میں کوئی نقصان ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ قبر میں اور پھر حشر میں جائے گا دنیا کی کوئی تکلیف اور دکھ ایسا نہیں ہے جو انسان کے ساتھ قبر اور حشر میں ساتھ جائے گا ہاں جو مصیبت ہے اصل میں وہ گناہوں کی مصیبت ہے اور وہ ہمارے آمال کی شامت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی اور ہمارے ساتھ حشر میں بھی اسی طرح سے جائے گی اس کو کوئی مصیبت نہیں سمجھ رہا اس کو کوئی پریشانی نہیں گردانتا اور اسی وجہ سے آپ جس بات کو یہ بات بھی تا ہے آپ جس بات کو یا جس چیز کو یا جس پریشانی کو مصیبت قرار دیتے ہیں اس سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر غربت کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ مصیبت تو نہ تھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اور اگر تم مصیبت آزمائش میں پورا اترتے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلف حدیث سے تم چالیس برس پہلے یا پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل کر دی جاتے ہیں امیروں سے امیر بھی حساب دے رہے ہوتے ہیں اور نیکوکار غریب مسلمان مومن جو ہیں وہ جنت میں نبی پاک اسلام کے ساتھ داخل بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشاد گرامی آپ فرماتے ہیں اگر مصیبت سمجھتے تو آپ اس کی دعا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہم آہینی مسکینہ اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رات وعمیتنی مسکینہ اور مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے موت آئے وحشرنی فی زمرہ دل و ساکین اور اے میرے خالق اے میرے مالک میرے رب ان پریشان حال ان مفلسوں اور مسکینوں کے ساتھ ہی کل کو میرا حشر کرنا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے یہ مسکینی مانگ مانگ کر لے رہے ہیں اتنی محبوب چیز ہے انبیاء کے پاس اور خاص طور پر نبی مقرم اسلام لیکن ہم اس کو مسئیبت سمجھیں جب ہم مسئیبت سمجھتے ہیں تو ہم اس سے نکلنے کی تگو تاز بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور گناہوں کو ہم مسئیبت نہیں جانتے اس لئے آپ دیکھیں کہ نہ ہم گناہوں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہم گناہوں سے مٹانے والے اعمال کرنے پر تیار چونکہ ہم گناہوں کو مسئیبت سمجھ ہی نہیں رہے اور گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو ہی نہیں رہے ہمارے لئے مسئیبت مال کا کم ہونا ہے جان کا نقصان ہے ہمارے لئے مسئیبت صحت کی کمی ہے ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو آسانی کے ساتھ بدلنا چاہتے ہیں اولاد نہ ہو تو ہم مسئیبت جانتے ہیں اور اولاد کی خواہش اور کوشش کرتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ قبر میں جانا ہے نہ آپ کے مال نے جانا ہے نہ آپ کی حشمت و جاہ نے ساتھ جانا ہے یا منصب نے ساتھ جانا ہے آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے آمال آمال اچھے ہیں تو پھر اگلا جو اگلا مرحلہ ہے زندگی کا زندگی کا تیسرا حصہ ہے وہ بڑا ہی آلہ گزرے گا اور اگر آمال ساتھ نہ جائیں اور انسان کے ساتھ سیئیات برے آمال جائیں تو پھر اگلا زندگی جو حصہ ہے یعنی برزق کا جو حصہ ہے وہ انتہائی خوفناک اور ہولناک نتائج لے کر آنے والا ہے تو ہم جس چیز کو مسئیبت سمجھتے ہیں اسی سے نجات کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ گناہ سے بڑی کوئی مسئیبت نہیں یہ بات نہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تفصیل کے ساتھ کہ جب مسئیبت آئے تو مسئیبت میں آپ سے زیادہ جن لوگوں کو عزمائش آئی جن کو زیادہ مسئیبت آئی یعنی آپ مسئیبت میں جو آپ سے اوپر ہیں ان کو دیکھیں مثال کے طور پر انبیاء کو دیکھیں صحابہ کو دیکھیں اولیاء اللہ کو دیکھیں اسلاف کو دیکھیں ان کو کتنی کتنی مسئیبتیں ہیں کیسی کیسی عزمائشیں آئیں ان کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اگر کوئی آج کے دور میں آج کے حالات میں علماء دین خاص طور پر بڑے پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بڑے مسائب آئے ہیں تو آپ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہ کیسی کٹھن مشکلات اور کتنی صحابتیں تھیں ان کی زندگی میں اور کس قدر مشکل تھا ان کا وقت آپ تمام آئیمہ جو ہیں ان کو دیکھیں حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کو جیل میں جو ہے وہ صدا دی گئی ان کو جیل میں باندھ رکھا گیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی کو ان کو کوڑے لگائے گئے ان کو اون پہ بٹھا کر ان کے چہرے کو اس پر جو ہے وہ کالک کو ملا گیا اور ان کو پریشان کیا گیا ان کے کندے اتر گئے اتنی ان کو شدید عذیت دی گئی کہ وہ اپنی نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آپ دیکھیں کہ ان کو ٹک ٹکی پہ باندھا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے اور قصور کیا تھا کہ وہ صرف اتنی بات کہہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اس بات پر انہیں کتنی طویل مشکت اور مصیبت کٹنا پڑی کہ ان کی ان کی جو وفات ہے وہ بھی جیل میں ہی ہو جاتی ہے اور پھر وہیں سے جنازہ نکلتا ہے اور پھر جنازہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تمام ملک دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے اور یہ اتنی مشکلات جو ہیں یہ وہ اس حدیث کے مصداق میں آتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کو آتی ہیں پھر اس کے بعد کے طبقے کو پھر اس کے بعد کے طبقے کو اور ایسے ہی جس کا دین مضبوط ہوتا ہے اس کو زیادہ آزمائش آتی ہے اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کو کمزور یا کم آزمائش آتی ہے اور بعض آزمائش انسان کو اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں کہ وہ اس کو نہیں چھوڑتی ہیں حتیٰ کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتی ہیں یعنی ہر پہلو ہی مسئیبت کا وہ ہمارے لئے اس میں خیر خیئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نشان فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسا انتقرہ ہو شایئی ہے جن کو تم برا جانتے ہو تم ناپسند کرتے ہو لیکن ان چیزوں میں ان معاملات میں جو تمہیں ناپسند ہوتے ہیں ان میں تمہارے لئے خیر ہوتی ہے اور جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو جن باتوں کو تم پسند کرتے ہو ان میں جو تمہاری رغبت کے مطابق ہوتی ہیں ان میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم اللہ کی رضا پر اللہ کی تقدیر پر اللہ کے فیصلوں پر راضی بر رضا رہو اور آنے والی مشکلات کو بھی پرداش کرو اور ملنے والی خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرو یہی رویہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اسی لئے نبی پاک اسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ جب مصیبت آئے تو اپنے سے زیادہ مصیبت زیادہ لوگوں کو دیکھیں اور جب نعمت ملے یا نعمت چھن جائے تو اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھیں تاکہ آپ اللہ کی نعمت کا نہ مزاق اڑائیں نہ تزہیق کریں اور نہ اس کو حقیر جانیں یہ زاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کی مثال ہم نے آپ کے خباب بن عرد رضی اللہ عنہ والی مثال اور پھر ایک صحابی حضرت عبداللہ جنہوں نے آپ کے سامنے مال غنیمت کے حوالے سے جو واقعہ آیا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اس صحابی نے آپ کے کانوے ایک بات بتائی کہ آپ کے بارے میں اس طرح سے بعض لوگ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں کہ آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیا نبی مقرم اسلام کو اس بات پر شدید غصہ آیا اور اتنی تکلیف ہوئی آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا لیکن کچھ وقت میں ہی آپ نے اپنے اپنے اوپر قابو پایا اور فرمایا قد اوزیا موسیٰ بے اکثرا منحاظہ موسیٰ اسلام کو تو مجھ سے کہیں زیادہ آزمائی کیا لہذا آپ نے صبر یعنی آپ نے اپنے سے زیادہ جس نبی کو اس پروپیگنڈے جھوٹے پروپیگنڈے کے حوالے سے آزمائش ہوئی ان کا ذکر کر کے آپ نے اپنے آپ کو بھی مطمئن کیا اور ہمیں بھی یہ تعلیم اشارت فرمائی کہ جب تمہیں کوئی زیادہ آزمائش آئے مسئیبت آئے تو اپنے سے اوپر والے جو آزمائش کے حوالے سے اوپر والے لوگ ہیں ان کو دیکھا کریں مثال کے طور پر آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے بعض لوگوں کے آپس میں تنازعات ہو جاتے ہیں مالی معاملات میں خاص طور پر اور یا رشتہ داری کے معاملات میں کافی تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں پریشان کن ہوتے ہیں اور ہم اس کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بہت برے ہیں ہماری بہن اچھی نہیں ہیں ہمارے بھائی اچھے نہیں ہیں ہم اس کا بڑا شکوا کرتے ہیں آپ کو جب یہ لگے کہ یہ بہت بڑی مسئیبت آپ کے لئے کہ آپ کے حقیقی رشتے بھی آپ کے خیرخہ نہیں ہیں اور آپ کو بہت تکلیف ہو اس پر تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ان مسائب سے ان مشکلات سے ان تکالیف سے چھٹکارہ کیسے ممکن ہیں ان تکالیف یعنی بھائیوں کی چیرہ دستیاں بہنوں کی چیرہ دستیاں یا بہنوں کا برا سلوک یا بھائیوں کا برا سلوک یا رشتداروں کا برا سلوک اس سے آپ کو اس کا ذکر کر کے اور ان بہن بھائیوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے یا بدلہ اور انتقام لے کر نہ تو آپ کو دنیا بھی راحت مل سکتی اور نہ اخر بھی آپ کو کیا کرنا ہے آپ صرف ایک نگاہ اٹھائیے اور دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کے رشتدار آپ کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے تھے آپ کی حقیقی چچی آپ کا حقیقی چچا ہے وہ دونوں ایسے بدبخت ہیں کہ وہ آپ کے راستے میں کارٹے بچھاتے ہیں جو ابو لہب ہے وہ آپ کے برے برے نام رکھنے کی کوشش کرتا ہے معاذ اللہ استغفراللہ نبی مکرم الاسلام تو ہر حوالے سے پاک اور مبررہ منززہ شخصیت ہیں اور کفار بھی مانتے تھے کہ آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ حقیقی چچا ہے اور یتیم بتیجے تھے لیکن دشمنی میں انانیت میں انہا پرستی میں وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتا ہے اور آپ کے خلاف طرح طرح کے الزامات آئیت کرتا ہے جہاں آپ واضح و نصیت کے لیے جاتے ہیں وہاں وہ بھی کھڑا ہو کر گواہی دیتا ہوتا نظر آتا ہے کہ میں ان کا چچا ہوں اور میں ان کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں اور ان کے یہ تو فلان ان پر الزام آئیت کرتا ہے میں وہ باتیں بھی دہرانہ نہیں چاہ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کتنا جھوٹا اور زہریلا پروپیگنڈہ کرتا تھا کہیں پر نظر بن حارس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و نصیحت کی مجلس اس کے مقابلے میں فہاشی کا پروگرام شروع کر دیتا ہے اور ایران سے لائی ہوئی جو برہنہ عورتیں تھیں اور جو مغنیات تھیں جو گلوکارائیں تھیں اور جو رکھا سائیں تھیں ان کو وہاں وہ ان کو ڈانس کرواتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ کوئی لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سن لیں یعنی اس قدر گرے ہوئے حربے تھے اور اس حد تک یقین کیجئے ناظرین کریم آپ پڑیئے درہ آپ صیرت کو اٹھائیے درہ کہ آپ اپنے گھر میں آپ کے گھر میں ہنڈیا پک رہیے اور آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے اور آپ کا ہمسایہ جو آپ کا چچا ہے یہ اس قدر بختی پر اترا ہے کہ آپ کے جو کھانے میں گندگی اٹھا کر پھینک دیتا ہے اس سے زیادہ کیا عذیت ہوگی کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں یہ عورت اس قدر یہ جو اس کی بیوی ہے ابو لہب کی اس قدر اپنی انتقام پرستی میں اور اپنی منتقے مزاجی میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بڑے گھرانے کی بڑے خاندان کی عورت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ معاشرے میں بڑا بلند ہے لیکن آپ اس کی گرابت دیکھی اخلاقی گرابت کہ وہ خود جا کے کانٹے چن کر لاتی ہے اور اپنے سر پر اٹھا کر لاتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں رات کے وقت بچھاتی ہے تاکہ صبح کے وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو کیا کہا گیا ہم جب مصیبت آئے جب مجھے لگے کہ میرا چچا میرے لیے اچھا سلوک نہیں کرتا جب مجھے لگے کہ میری بہن میرے بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور یہ بڑی مصیبت آپ کو لگے تو رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں کو دیکھئے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے یہ سلوک انتہائی معمولی دکھائی دینے لگیں گے اور آپ کو حوصلہ اتمنان آئے گا کہ رسول پاک علیہ السلام سے بہتر رشتہ داری نبھانے والا کون تھا لیکن آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہے تو کوئی بات نہیں یہی بات رسول اکرم علیہ السلام یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اشارت فرمائی کہ مجھ سے زیادہ موسیٰ کو عزمائے گیا ہے مجھ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کسی بیوی پر کسی نے الزام نہیں لگایا تھا رسول پاک علیہ السلام کی تو محبوب زوجہ پر اتنا سنگین اور گھراؤنا الزام لگانے والوں نے بھی لگایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالی نے ان کی برات کو نازل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے بھی بات پرسنی کی ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جھوٹی خبریں مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹی خبریں پھیلانے میں کردار ادا کیا تھا ان کو کذف کی سزا دی گویا جب مصیبت آئے تو اپنے سے زیادہ جن لوگوں کو آزمایا گیا ہے جن کو زیادہ مصیبت آئی ہے ان کو دیکھیں اور جب آزمایش آئے مالی حوالے سے یا نعمتوں کے حوالے سے نقصان کے اعتبار سے مالی نقصان کے حوالے سے تو پھر آپ اوپر والوں کو دیکھیں گے مالی طور پر مستاقم لوگوں کو دیکھیں گے تو بے چین اور پریشان ہوں گے تب آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ تم نیچے دیکھو ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں جب تم گاڑی والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ موٹر سائیکل والے اور ریڈی والے اور ریڈی بان اور سبزی فروش کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ تعالی کی نمتوں کا احساس ہو تمہیں چاہیے کہ جوتے گانٹنے والا زمین پر بیٹنے والا اس کو دیکھو تمہیں چاہیے کہ کاغذ چننے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں اتمنان ہو کہ اللہ تعالی نے تمہیں بڑا بہت بڑی نوازشات سے تمہیں نوازہ ہے اور تمہیں اپنی زندگی پر اتمنان اور سکون حاصل ہو اور اگر تم چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی والے اور بڑی گاڑی سے جہاد والے کو دیکھو گے تو ظاہر ہے تم بے چین اور غیر مطمئن ہوگے اسی طرح ہم نے آپ کے سلام نے یہ بات رکھی کہ جب مسئیبت آ جائے مسئیبت ٹل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے شکر ادا کرنے سے مسئیبت کے بعد ملنے والی نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور اگر مسئیبت ٹل گئی کیونکہ مسئیبت میں انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے فَذُو دُعَائِ نَرِيزِ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامن فَإِذَا مَسْتَهُ الشَّرْ جب اسے تکلیف آتی ہے فَذُو دُعَائِ نَرِيزِ تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں پکارتا ہے بلاتا ہے ہمیں ہمیں اپنی مسئیبت کے وقت یاد کرتا ہے مسئیبت کے وقت یاد کرتا ہے جب مسئیبت ٹل جائیں تو پھر جشن مناتا ہے پھر نافرمانی کرتا ہے پھر فاشی اور یعنی بے ہیائی کی طرف لپکتا ہے تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے ہم نے آپ کے سامنے دو مثالے رکھی تھیں ایک غزوہ بدر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے فرمایا کہ آپ کو ہم نے مدد کی آپ کی اور اس لئے مدد کی ہے تاکہ آپ فتق اللہ تاکہ آپ شک اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈر جائیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لئے مدد کی تھی یہ نعمت فرشتے اتار کر آپ کو فتح اس لئے اتا کی تھی تاکہ آپ شکر گزار ہو جائیں اب آپ دیکھئے یہ جو بات اور دوسری بات دوسری مثال آپ کے سامنے رکھے حضرت نوہ علیہ السلام کی کہ انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل اس کی تعریفات اسی لئے ہیں کہ اس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات اتا فرمائی اب یہاں ایک رویہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا اور جو اختیار فرمایا ایک غزوہ بدر کی فتح بہت بڑی فتح تھی اس کو یوم الفرقان کہا گیا اور کفار کے وہ خوفناک اور حولناک معاملات اور حالات اور حوادث پیدا کرنے والے ستر افراد جو بڑا ہی ایک طبقہ ایسا تھا جس نے اسلام کے راستے میں ایک مضبوط دیوار بنا رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کمزور بے ہتھیار غیر مسلح اور غیر تربیت یافتہ مسلمانوں سے ان کو قتل کروا دیا او دیوار گروا دی ابو جہل مارا گیا اتبا مارا گیا شہبہ مارا گیا ولید مارا گیا انیہ مارا گیا اقبہ بن اقبہ بن ابی معیت مارا گیا نظر بن حارس مارا گیا بڑے بڑے دشمن جو ہیں اسلام سے انتہائی بیر اور انتقام رکھنے والے سب قتل کر دیئے گئے اور جو بچ گئے سرکردہ ستر مزید گرفتار ہوئے وہ معافی مانگ کر فدیہ دے کر بدلہ دے کر قیدی بن کر ازادی حاصل کرتے ہیں گوئے اسلام کو اللہ تعالی نے بہت اروج عطا کر دیا اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایک رویہ تھا اس رویہ میں تبدیلی آئی مسلمان ایک طاقت سمجھ جانے لگے اللہ تعالی نے مدینہ کو محفوظ بنا دیا اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اسلام کے لیے رکاوٹ ختم ہو گئی اب بڑے بڑے جو طاقتور اور موثر سردار تھے وہ مارے گئے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر اس دور میں مسلمان ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایک بڑی رکاوٹ ہٹ کے لیکن آپ سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کی مدد اس لیے کی تاکہ آپ اللہ سے ڈریں تقویہ اختیار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ نے شکر کیسے ادا کیا جب آپ واپس لوٹے نا غزوِ بدر سے آپ تشریف لائے مدینہ میں تو لکھا کہ جو مدینہ کے مشرقین ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے غزوِ بدر کی فتح کے بعد بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے انسار میں سے تو وہ خوشی کے دن منا رہے ہیں پوچھا بھئی یہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جاہلیت میں ہم دو دن مناتے ہیں خوشی کے اظہار کے طور پر ہاؤ ہو مچاتے ہیں شراب پیتے ہیں اور اس میں بدکاری کا رواج پاتا ہے جو اریانی فہاشی بے حیائی کا راج چلتا ہے اس طرح یعنی اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں وہی ہو بھو جو آج ہمارے معاشروں میں رواج پاتا جا رہا ہے کہ جب آپ کو راحت ملتی فتح ملتی کامیابی ملتی تو اس پر ہاؤ ہو لہو اللہ نافرمانی اللہ تعالی سے جو ہے وہ اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے شیطان کو خوش کرنے والے وہ تمام حربے خوشی کے طور پر منائے جاتے ہیں اور اس پر خوش ہوا جاتا ہے کہ ہم کامیابی پا گئے حالانکہ کامیابی کے بعد حق یہ تھا کہ آپ اللہ کے سامنے آجز اختیار کرتے آپ شکر ادا کرتے اور کیسے شکر ادا کرتے کامیابی اتنی بڑی ہو کہ جتنی غزوہ بدر تھی تو پھر کامیابی منانے کا انداز کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں دو دن اطاف فرما دیئے ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الازحا کا ہمارے لئے دو عیدیں اللہ نے مقرر کرنی ہیں اور آپ نے یکم یہ جو شوال ہے رمضان میں آپ کی جنگ ہوئی رمضان میں ہی آپ واپس لوٹے اور رمضان کے ختم ہونے پر آپ نے جو جشر منایا ہے جو خوشی منائی ہے جو خوشی منانے کا انداز بتایا ہے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس فتح کا شکر ادا کیا ہے اور رمضان کی اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے تو آپ دیکھئے کہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگ باہر نکلیں گے سورج تلو ہونے کے بعد اور سورج تلو ہونے کے بعد گھر والوں کو بھی لے کے آئیں گے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے عورتوں کو بھی لے کے آئیں گے حتیٰ کہ وہ عورتیں جن پر ابھی نماز ساکت ہے یعنی وہ ایام حیز میں ہیں ان کو بھی لے کے آئے جائے گا وہ کنارے پہ بیٹھیں گی مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی اور خوشی منانے کا طریقہ اور جشن منانے کا طریقہ آپ نے سکھا دیا وَتَّغْفَتَّقُ اللَّهَ لَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کی جو تعبیر بن کر آپ نے دکھا دیا کہ سب لوگ باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو رکعت نماز پڑھائی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں اللہ کی حمد و سنا بیان کی اور بعد میں عورتوں کو خاص طور پر ان کو آخرت کے عذابوں سے ڈرائیا ان کو مزید آجزی کی طرف راغب کیا اور یہ تھا آپ کا جشن یہ تھا آپ کا شکرانہ یہ تھا آپ کا اظہار تشکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی طرح جب مسئیبتوں سے چھٹکارہ پاتے تو اب اللہ کا شکر ادا کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا یعنی آپ رات رات بھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا تو نہیں کوئی کر سکتا لیکن آپ اس کی انتہائی کوشش کرنے والوں میں سے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آجز بندے تھے اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور کس طرح سے آپ یہ نیکی کرتے تھے اور کس طرح سے آپ اس پر استقامت دکھاتے تھے کہ تورمت قدم آؤ رات کے وقت میں عبادت کرنے کی وجہ سے اور کسرت عبادت کی وجہ سے اور کسرت قیام کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے زخم آ جاتا ورم آ جاتا آپ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اس کا شکر ادا کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا لِمَ تَصْنَوْ حَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں اس لیے وَقَدْ غَفْرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكُ وَمَا تَأْخْرَكُ اللہ نے تو آپ کے لئے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب ختم کر دیا گویا آپ کے ذمہ تو گناہ پہلے کوئی نہیں تھا اور اس پر مستضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ عزاز کے طور پر یہ فضیلت کے طور پر نادل فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے ہم نے آپ کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی خطا خطا کا تصور بھی نہیں ہے یعنی آپ آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں اور آپ کس بات کے لئے رات رات بھر عبادت کرتے ہیں آپ کیوں اتنا تھکتے ہیں آسمان والا بھی آپ پر رحم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ المزمل کم اللہ الا اللہ کلیلہ نصفہو اونکس منہو کلیلہ اوزد علیہ ورطیل قرآن ترطیلہ اے ہمارے چادر اوننے والے رات کا کچھ حصہ عبادت کر لیں کم اللہ تھوڑی رات کھڑے رہنے اللہ کلیلہ تھوڑی سی رات آپ کھڑے ہو جائیں یعنی ساری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات کھڑے ہیں پوری پوری رات عبادت کر رہے ہیں اور گھنٹوں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اتنا طویل طویل سجدہ کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ آپ حیات ہیں یا نہیں ہیں اتنا طویل سجدہ کرتے ہیں اور ایسے روتے ہیں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس طرح سے گریہ اوزاری اللہ کے سامنے اپنی عبادت میں کرتے ہیں کہ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو یہ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا آپ سے جبکہ آپ کے ذمہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس پر آپ اللہ کے سامنے اس گریہ اوزاری کے ساتھ اپنا وقت پوزارے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا خوبصورت جواب اشار فرمائے ہے فرمائے اللہ نے مجھے بہت عظمتوں سے نواتا ہے اللہ نے مجھے اپنا رسول اور پیغمبر بنایا ہے اللہ نے حتمی آخری رسالت مجھے عطا فرمائی ہے خاتم النبیجین بنایا ہے اللہ نے تمام نبیوں کا بھی مجھے امام مقرر فرمایا ہے انا قائد المرسلین میں تمام رسولوں کا بھی قائد ہوں مجھے اللہ تعالی نے مقام محمود کا وعدہ عطا فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بعد سب سے بلند جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا اور میں عرش کے سائے کے ساتھ پائے کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور کل قیامت کے دن میں ہی وہ ہوں گا جو لوگوں کی سفارش کرے گا میں ہی وہ ہوں گا جس کا جو سب سے پہلے جنت پر دستک دے گا تو اتنے مقامات اللہ نے مجھے عطا فرمائے اتنا محبوب کیا میراج کا سفر عطا فرمایا تو میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں گویا آپ نے شکر کرنے کا انداز سکھایا ہے اب آئیے اس بات پر کہ جب مصیبت چلی جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جیسے شکر کرنا ہے اسی طرح سے قرآن مجید نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ تو آپ نے عبادت کرنا ہے عبادت میں دل لگانا ہے عبادت شکر کا بہترین طریقہ عبادت ہے جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے یہاں میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ان پر جو آزمائش آئی ہے جو مصیبت ان پر آئی ہے اس درجے کی خاتین میں وہ آپ کو باہر دکھائی دیتی ہیں اس طرح کی مشیبت یعنی تکلیف کے اعتبار سے جسمانی تکلیف کے اعتبار سے تو مختلف جو ہماری محترم اور معززات صحابیات ہیں اہلِ بیت کی خاتین ہیں بہت بہت آزمائش آئی ہے لیکن کردار پر اس طرح سے کسی کے دھبہ لگا دیا جائے اور اس پر جھوٹا پروپیگنڈا اس درجے کا کیا جائے اور ایسی عظیم المرتبت خاتون کے خلاف کیا جائے یہ ایسی مثال جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی اور جتنا انہیں اس معاملے میں دکھ ہوا جتنی آزمائش آئی ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں اتنی عظیم مرتبہ شخصیت جو ہیں ان پر اتنا گھٹیا الزام لگایا گیا اور منافقین مدینہ نے اس کو اور یہود مدینہ نے اس کو جس طرح سے پھیلایا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں تو آپ نے کہا ہاں چلی جاؤں اور جب ان کے گھر آگئی تو فرماتی ہے کہ میں ہر وقت روتی رہتی تھی گویا میرے پاس اور کوئی کامی نہ تھا میری آنکھیں خوشکی نہ ہوتی تھی اس قدر پریشان اس قدر ماں باپ بھی پریشان ہیں سارے صحابہ پریشان ہیں ساری جو معززات خاتون ہیں خواتین ہیں وہ پریشان ہیں یہ کیا ہو گیا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی حتیٰ کہ یہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا عائشہ اگر کوئی بھول ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ فرماتی ہے یہ جملہ جو ہے یہ میرے لئے اور زیادہ تکلیف نے تھا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ میں کوئی بھول ایسی کو غلطی کروں گی یہ بات اور زیادہ تکلیف دے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں بیوی بھی پریشان ہے فرماتی ہے یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرما دیا آپ پر وحی کی کیفیت ہو گئی اور جیسے آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ کا چہرہ کھل کھلا اٹھا آپ کا چہرہ خوشی سے فرحت و امبسات کے ساتھ دمک اٹھا یعنی جس بات کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ بات اللہ تعالی نے آپ کے سینہ اتحر پر نازل فرما دی اور سورہ نور کی وہ آیات وہ پورا رکوع جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں اترا وہ آپ سے رسول میں تلاوت فرمایا اور فرمایا اب شریع یا عائشہ خوش ہو جا بشارت حاصل کر بشارت لے خوش خبری لے کہ اللہ نے تیری برات کے طور پر ان آیات کو نازل فرما دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کا غم مٹا دیا آپ کو ایسی عظمت عطا فرمائی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی کسی اور عورت کو نہیں ملی آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے ایک موجزہ دکھایا اور ان کے بیٹے کے ذریعے سے یعنی بیٹے کے ذریعے سے ماں کی برات کا اعلان کروایا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام آئد کیا گیا وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اَحْلِهَا تو اس خاتون کے گھرانے میں سے ایک مرد یا ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہی دی اور ایک اصول سامنے رکھا اگر کمیز آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کو سوروار ہیں اور یہ عورت سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں اور پھر جب دیکھا گیا تحقیق کی گئی تو ان کا کرتہ پیچھے سے کھینچنے کے وجہ سے پھٹا تھا لہٰذا سب کے سامنے بات آگئی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک باز ہیں ان کا نفس پاک ہے ان سے کوئی ایسی بات منصوب نہیں کی جا سکتی یہ الزام جھوٹا ہے اور یہ جو خاتون ہے عزیز مصر کی بیوی جس کا نام ہمارے ہاں معروف ہے یہ کسوروار ہے یہ اس نے زیادتی کی ہے جھوٹا الزام اس نے آیت کیا یعنی کسی گواہ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ان کو نجات عطا کی اور اسی طرح سے یہاں الزام لگا مریم علیہ السلام پر تو ان کے بیٹے کو اللہ تعالی نے شیر خار بچے کی زبان سے اللہ تعالی نے اور کہا تھا حضرت مریم علیہ السلام نے فعشارت علیہ اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تم مجھ پر یہ جو کہہ رہے ہوں یا اختہ حارون مَا کَنَا أَبُوْ كِمْرَ عَسَوْءٍ وَمَا کَنَا تُمْوْكِ بَغِيَةٍ اے حارون کی بہن یہ تو نہیں تھا نہ تو تمہاری تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی یہ تم کیا کر کے آئی ہو فعشارت علیہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کی طرف اشارہ کر دینا جب اشارہ کیا کہ یہ جواب دے گا میری پاک بازی کی اور میری طرف لگنے والے اس الزام کی یہ صفائی دے گا تو وہ کہتے ہیں قَالُوْ كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْكَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَّةِ اس آدمی سے اس بچے سے ہم کیا بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں ہے یعنی ابھی شیر خار ہے اس سے ہم کیا پوچھیں اس سے کیا حقیقت معلوم کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے بول کر کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب وجعلنی نبیہ مجھے کتاب دی گئی اور نبی بنائے گئی یعنی اپنی ماں کی پاک بازی کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا لیکن یہاں کسی شاہد کو کسی گواہ کو نہیں لائے گیا بلکہ خود ارش والے نے آپ کی پاک بازی کی اور آپ کے پاک نفس کی زمانت کے طور پر اپنا کلام نازل فرمایا ہے جو بہت بڑا عزاز ہے اس موقع پر چونکہ یہ بہت بڑا عزاز تھا اور بہت بڑی مصیبت سے آپ کو نجات ملی تو سیدہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آئیشہ اٹھو اور رسول پاک صلی اللہ کا شکریہ دا کرو یعنی تمہیں اللہ تعالی نے نجات دے دی ہے تمہیں بشارت دی ہے لہذا اٹھ کر اللہ کے نبی کا شکریہ دا کرو تو سیدہ فرماتی ہے اب چونکہ تھوڑی نراضی بھی تھی اور جو ایک مثالی محبت دونوں کے ہاں دیکھی جاتی ہے وہ ہمارے لیے ہماری فیملیز کے لیے ہمارے خاندانوں کے لیے وہ بڑی ایک مثال ہے تو تھوڑا ایک ناز بھی تھا تھوڑا ایک انداز بھی تھا کہ میرے لیے تو رسول پاک صلی اللہ کو فوراں کہنا چاہیے تھا کہ میری بیوی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی غلط ہے لیکن آپ خاموش رہے جب تک کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہ تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی زمانت نہ اترتی تو آپ خاموش رہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو شکوہ ہے اور فرماتی ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاک بازی کو نازل فرمایا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور مسئیبتیں ٹل جائیں تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یعنی عبادت کرنا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْقَمْ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے یہ سب سے بہترین انداز ہے شکر کرنے کا اس کے سوا یعنی باقی سب طریقے بھی اچھے ہیں اگر آپ نیکی کرنا چاہیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیں شکر کے طور پر شکرانے کے طور پر بہت اچھا ہے لیکن سب سے عالی اور سب سے محبوب طریقہ شکر کرنے کا اللہ کے سامنے عبادت کرنا اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اسی طرح جب مسئیبت ٹل جائے تو پھر شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا چاہیے میں یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سنایا ہوا ایک واقعہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں نبی مکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ پہلی عمتوں میں سے بنی اسرائیل میں سے ایک تین لوگ تھے ان میں سے ایک جس کا چہرہ برس زدہ ہے یعنی یہ آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کینسر زدہ ہوتا ہے اس کی وہ ہڈیوں کا یا چہرے کا کینسر یا جس کو آج کل پھل بہری ہمارے ہاں شاید اس لفظ کو زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے داغ دار چہرہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ رشتہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے وہ ناپسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے جو شخص جس کا چہرہ جس کے ہاتھوں پر اس طرح کے داغ پڑ جائیں تو لوگ اس سے کراہسی محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے دوسرا شخص ہے گنجہ جس کے سر پر کوئی بال نہیں ہے اور تیسرا اندھا نابینا یہ تین لوگ تھے تینوں اب اندھا بھی مشکل میں ہے مسئیبت میں ہے گنجہ بھی مسئیبت میں ہے اور پھل بہری کے چہرے والا یا داگدار چہرے والا بھی برس کے چہرے والا بھی پریشان ہے لوگ ان سے اور تینوں غریب بھی ہیں تینوں انتہائی غریب ہیں اللہ تعالی نے ان تینوں کی مشکل کو ٹالنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ پھل بہری والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو تمہاری اس مسئیبت کا یہ تم مسئیبت زیادہ ہو بتاؤ تمہاری چاہت کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی چاہت تو یہ ہے کہ میرا چہرہ کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے یعنی میرا یہ مرض میرے یہ داگ ختم ہو جائیں کہ لوگ تو مجھے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو اگر میرا چہرہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہو جائیں اور میں بالکل صحت مند اور شکل و شباحت میری اور میرا حسن و جمال واپس ہو جائے تو یہ اس سے بڑی بات کیا ہو جاتی ہے فرشتہ نے اللہ کے حکم سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کے فضل الرحمت سے اس کا چہرہ صاف ہو گیا اس کے چہرے سے داگ مٹ گئے اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے اور وہ حسین و جمیل شخص بن گیا اب فرشتہ نے اسے دوسرا سوال پچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تو مطلب ایسی تمہاری غربت کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بتاؤ کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونٹ کا مال مجھے بڑا پسند ہے یعنی اونٹ مجھے بڑے پسند ہے لہٰذا اس شخص کو ایک دس ماہ کی اونٹ حاملہ اونٹنی دی گئی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کے خواہش ہیں وہ کہتا ہے سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے کہ لوگ مجھے میرا مزاق اڑاتے ہیں میری تزہیق کرتے ہیں تمسکر اڑاتے ہیں اور جو ہے وہ ترہ ترہ سے مجھے ستاتے ہیں ان کے جملے پریشان کرتے ہیں تو اگر میرے بال نکل آئیں میرے بال صحیح ہو جائیں تو میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھوں گا فرشتہ ان اللہ کے حکم سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کے فضل و رحمت سے اس کے بال اگائے جب وہ حسین و جمیل ہو گیا بال اگائے اس کی وہ کمزوری وہ خامی وہ پریشانی اس کی رفع ہو گئی مسئیبت ٹل گئی تو اس سے پوچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کس طرح کمال چاہتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے مجھے گاہ بڑی پسند ہے لہذا مجھے گاہ دے دی جائے تو میں بڑا خوش ہوں تو فرشتہ ان اللہ کے حکم سے اس کو ایک حاملہ گاہ دے دی تیسری بات تیسرا شخص ہے اندہ نابینا اس سے پوچھا بتاؤ بھئی تمہاری مسئیبت جو ہے اس کا کوئی علاج کیا کریں تم کیا چاہتے اس نے کہا کہ میں تو جب سے پیدا ہوں میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے دنیا کے رنگ کیسے ہیں دنیا کس طرح کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیا کچھ بنایا ہے اس کا رنگ و نور کیسا ہے میں تو دیکھ ہی نہیں پایا اگر میری آنکھیں مجھے دے دی جائیں تو میں بڑا خوش ہوں گا مجھے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں چاہیے تو فرشتہ نے اللہ کے حکم سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے خود کہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس کی چاہیں بیماری کو مسئیبت کو پریشانی کو غربت کو افلاز کو ختم کر سکتے ہیں ٹال سکتے ہیں اس کا متبادل کے طور پر کچھ ہاتھا کر سکتے ہیں اللہ کے اختیار میں سب کچھ موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نابینہ کو اللہ تعالیٰ آنکھیں ہتا نہیں کر سکتا اور کسی کمزور اور غریب کو کسی بیمار زدہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بیماری کو رفع نہیں کرتا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ جو آج بھی جو کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اور آج بھی اس کی طرف سے ایسے کرشمیں جو ہیں وہ دکھائی دیتے رہتے ہیں تو اس سے اندے سے پوچھا فرشتے نے بتاؤ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے تمہاری غربت کس طرح سے مٹائی جا سکتی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بکری بڑی پسند ہے مجھے بکری دے دی جائے تو میں اس کے ساتھ خوش ہوں اس کو ایک حاملہ بکری دے دی گئی اور وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا بلاخر یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے جو برکت ان کو حاصل ہوئی یعنی اللہ کی عطا ہوئی تھی تینوں کا مال بہت وسیع تعداد میں پھیل گیا اونٹ والے کے پاس اب بیشمار وادی بھر گئی ہیں اونٹوں سے اس کے ریورڈ اس کے جو جانور ہیں وہ بیشمار ہیں اتنا مالدار اور اسی طرح سے گائے والے کے پاس بیشمار گائے ہیں اور بکری والے کے پاس بیشمار بکریوں کے ریورڈ ہیں تینوں کا مال انتہا درجے پر وہ غربت زدہ تھے تینوں کو اللہ نے فراوانی عطا کر دی بیماری کے حامل تھے تینوں کو اللہ نے شفاہ عطا کر دی اب پھر ایک وقت گزرتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کتنا سے وہ فرشتہ ایک مسکین شخص کی صورت میں ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور یہ بات یاد رہے نعمتیں آنے کے بعد کسی نہ کسی وقت یہ آزمائش آ کر رہتی ہے پریشانی ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیں آزماتا ہے کہ تمہیں جب نوازہ گیا ہے اب تمہارا رویہ کیسا ہے پہلے تو وعدہ کرتا ہے کہ میں جب مجھے مال مل جائے گا تو میں خرچ کروں گا مجھے جب فراوانی ملے گی تو میں یہ نیکی کا کام کروں گا لیکن جب فراوانی مل جاتی ہے تو پھر اپنے وعدوں کو بھول جاتا ہے پھر ترہ ترہ کے بہانے بناتا ہے پھر کاروباری نقصانات کی بات کرتا ہے تو ناظرین اکرام فرشتہ جب مسکین کی شکل میں ان کے پاس آیا تو پہلے سب سے پہلے وہ سب سے پہلے والے کے پاس گیا یعنی پھل بحری والے کے پاس اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے میں بڑا غریب محتاج آدمی ہوں مسافر ہوں میری کچھ مدد کرو مجھے ایک اونٹ دے دو سباری کے لیے کہ میں اپنے گھر جا سکوں تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہو میری تو بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے یہ جو تمہیں دکھائی دیتا ہے جیسے ہمارے ہاں تاجر کہتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے بڑے حالات مندے ہیں بڑی خرابی ہے اس نے بھی ایسے بہانے کیا کہ بڑی ذمہ داریاں تو فرشت نے اسے کہا کہ دیکھو تم وہی ہونا جس کا چہرہ داغدار تھا اور جسے لوگ نفرت کرتے تھے اور جو انتہائی غریب تھا تو اللہ نے تم پر فضل کیا انعیت کی تمہارا چہرہ بھی ٹھیک کر دیا اور ساتھ ساتھ تمہیں مالدار بھی بنا دیا تو وہ کہتا ہے کون سی بات کرتے ہو میں تو کبھی بیماری نہیں تھا میں تو کبھی برس والے چہرے والا تھا ہی نہیں میں تو شروع سے صحیح سلامت تھا اور یہ مال یہ مال تو مجھے میری وراست میں ملا ہے میرے باپ دادر سے ملا انکار کیا ہے فرشتہ کہتا ہے اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اسی حالت پر لٹا دے پھر وہ گائے والے کے پاس یعنی گنجے کے پاس آتا ہے اس سے بھی وہی بات کرتا ہے کہ مجھے میرے بچے غریب ہیں میں کمزور آدمی ہوں ایک گائے مجھے دے دو ہم دودھ پی لیا کریں گے وہ کہتا ہے کونسی گائے اسے بھی یاد کرواتا ہے کہ تم گنجے تھے اللہ نے تم پر فضل و رحمت کیا تمہارا مزاق اڑایا جاتا تھا اللہ نے تمہیں مالدار بنا دیا وہ کہتا ہے کونسا مال میرا مال تو مجھے ماں پہم سے ملے والدین سے ملے اور میں کبھی گنجہ تھا ہی نہیں فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں واپس اسی حالت پر لٹا دے پھر اندھے کے پاس آیا اور نیک و کار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے برے وقت کو مشکل وقت کو اپنی بیماری کو اپنی مصیبت کو ہمیشہ یاد رکھتے اور اللہ کا شکر دا کرتے جب اس کے پاس آکے اس مسکین نام نہاد مسکین جو اصل میں فرشتہ ہے وہ آکے سوال کرتا ہے کہ مسکین آدمی ہوں میرے بچے بھوکے مرنے ایک بکری مجھے دے دو تو وہ اندھا کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں اندھا تھا اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بینا کر دیا اب یہ مال بھی اللہ نے عطا کیا مجھ سے ایک بکری کیا جو اس ریورڈ میں داخل ہو جا جو تمہیں اچھی لگے اور جتنا مال تمہیں اچھا لگے سب کا سب لے جاؤ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا کہ یہ تو عطا ہی اللہ نے کیا ہے تو اس کے لیے فرشتہ نے دعا فرمائی ہے اور اس نے خود اپنی کمزوری کو اپنی بیماری کو یاد رکھا ناظرین اکرام مصیبتوں کو یاد رکھیں اور جب مصیبتوں سے راحت مل جائیں تو اللہ کو یاد رکھیں اور جب اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ مصائب کے حوالے نہیں کرے گا وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالم